پنجاب کی بڑی منیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے چولیستانی ہے اور اس کا امانہ دیکھیں جو بطار یہ گائے کہ کم از کم دودھ اتنے ایک دیتی ہوگی اگر بیس نہیں تو اس سے انیس بیس ہو سکتا ہے جس نے بھی لینی ہے وہ چوائی کروا کے لے جائے اسلام علیکم میں ہوں سید اتنانور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سید اتنانور میرے فیس بک پیج پر بھی اسی نام سے ہوگا تو آج میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میں جو پہنچا ہوں منڈی میں اور یہ ملو موڑ پر ہے اور پنجاب کی بڑی منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں بہت سے جانور ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا جو بپاری ہے وہ بھی یہاں آتا ہے اور اسی طرح جو کسان ہے جو زمیدار ہے وہ اپنے جانور یہاں لاتا ہے اور سیل کرتا ہے آج مجھے اس منڈی میں یہ بڑی پیاری چولیستانی گائے نظر آئی ہے اور اس کا ہمانہ دیکھ کے میں یہ رکا ہوں کہ لوگوں کو جو لوگ دودھ کا کاروبار کرنا چاہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گھر میں یا تو پال نہیں ہے یا پھر وہ فارمر ہیں اور دودھ کا کاروبار کرنا ہے تو پھر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گائے تلاش کی جائے جو زیادہ سے زیادہ دودھ دے تو یہاں یہ جو گائے ہے اس وقت میرے سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چولیستانی ہیں اور یہ اس وقت کوٹ شاکر سے جان لائے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کتنا سوہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوراک کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور پھر اس کا دودھ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کدھر گئے ہیں بھائی اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ منیوں میں لوگ نہ بولنا درہا کم چاہ رہے ہوتے ہیں دیہاتی بھائی ہیں ہمارے تو کیمرے سے شاید گھبراتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی انہیں آنا چاہیے ہوتا ہے لیکن مجھے جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے کہ یہ چولیستانی ہیں اور چولیستانی ہیں اور اس کا امانہ دیکھیں جو بطار یہ گائے کہ یہ کم اس کم دودھ اتنے ایک دیتی ہوگی اگر بیس نہیں تو اس سے انیس بیس ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ دیتی ہو تو جو لوگ دودھ کے حوالے سے کوئی کاروبار کرنا چاہیں گھر میں کوئی اچھا جانور رکھنا چاہے گائے رکھنے چاہیں تو یہ اس قسم کی گائے اگر آپ رکھیں گے تو اس میں یہ یقیناً یہ دودھ ہوگا اور اس کی پہچان یہ اس کا کلر ہے چولیستانی ہیں اسلام علیکم آپ کے کب سے آپ کے پاس تقریباً آج پانچ شہ دن ہو گیا ہے تو یہ کونسی نسل ہے یہ چولیستان میں فریزن کا کراس ہے چولیستان میں فریزن کا کراس ہے دودھ ابھی جناب بیس لیٹر کر رہی ہے بیس لیٹر کر رہی ہے یہ پکا چوائی کروا کے ہم دے گئے بیس لیٹر دودھ جس نے بھی لینی ہے وہ چوائی کروا کے لے جا تو یہ چوبیس گھنٹے کا دو ٹائم کا اکثر لوگی ہوتا ہے وہ چھتیس گھنٹے گھنٹے ہیں یا آٹھ سالیس گھنٹے کہتے ہیں میں ابھی یہاں منڈی میں پھیرا تھا ایک منڈے نے مجھے بڑا احران بھی کیا اور پریشان بھی کیا اچانک میں نے کہا یار یہ گئے کتنا بہنسی کتنا دودھ دیتی ہیں انہوں نے کہا یہ دو منڈ دین دی اور میں کہا سالے دین دی کہ چھے مہینے دین دی یہ گئے دو ٹائم کا بارہ ٹو بارہ ٹائم لگا لو چھے سے چھے بنا لو پہنچ سے پانچ بنا لو دس لٹر ٹائم کا چوبیس لٹر اپنا چوبیس گھنٹے کا بیس لٹر دودھ ہے اچھا کاروبار جو کرنا چاہے گھر میں کم از کم رکھنا چاہے تو ایسی گئے رکھنی چاہیے اچھا اس کی پھر ڈیمانڈ کیا ہے اس کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اسے خوراق تھوڑی کم دی ہے اور اس کے یہ جو نکلی ہیں کہیں سے بھائی جانڈ ڈیمانڈ اس کے تین لاکھ چالیس ہزار رفے ہے تین لاکھ چالیس ہزار یہ چولیستانی جی گائے ہیں یہاں اور اس کا بیس لٹر دودھ ہے مجھے تھوڑی ہمانے کے حساب سے بڑی فٹ لگی ہے لیکن اسے کئی خوراق کی کمی لگ رہی ہے کہ ہے اگر اس کی بہتر جو کیا جائے سے خوراق سسٹم کو تو یہ اور بہتر دودھ بھی دے سکتی ہے اور اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں تو یہ خرید سکتے ہیں اس کے جی اس کے ساتھ کیا ہے وچھی ہے وچھ ہے کیا اچھا ہے وکھاو جی درائیوی وکھا دے اے وکھو جی اے وچھا ویجے کال نوے نے بھی سال رکھن کو بعد لاکھ پوٹے دے دینا ہے یہ دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر بچہ بھی بڑا ہوگا تو یہ دو لاکھ ہوگا اور یہ میرا خیال ہے کہ سال دو سال میں فٹ ہو جاتے ہیں پورے بچھے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ چولی سانی آپ کو ایک ہم نے ایک منفرد گائے دکھائی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ سائی وال گائے آپ میرے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نیلی راوی بھینس پہ آپ کو بہت سے میں نے پروگرام کر کے دکھائے ہیں اور مختلف سرکاری فارموں سے دکھائے ہیں تو آج میں نے کوشش کی کہ آپ کو مقامی منڈیوں میں لاؤں اور یہ پنجاب کی ایک بڑی منڈی ہے جھنگ میں اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کو ملتان سے بھی قریب ہے ٹوبے سے قریب ہے اگر یہاں بڑا ایزی ایسیس ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ سینٹرل پنجاب ہے تو یہاں بڑی دور سے لوگ آتے ہیں یہ کوٹ شاکر سے آئے ہیں کوٹ شاکر جھانکہ ہی ایک ایریا ہے اور یہ کشاب کے غالباً قریب ہے یہ بلکل کشاب کی بانڈی لائنی پہ ہے اور ہمارے پاس بہت سارے جانور ہوتے ہیں بھائی جن یہ ہیں وہ بھی جانور اور بھی کھڑے ہیں ایک اور بڑی پیاری گائے وہ مجھے نظر آ رہی ہے یہ کونسی ہے یہ بھی اچھا یہ دیکھیں کہ سائی وال میں فریزن کا کراس کرا کے انہوں نے اس کا ہرڈ کارٹ کتنا بنا دی ہے سائی وال کی تو اپنی ایک پہچان ہے اس کا کلر اس کی پہچان ہوتی ہے لیکن انہوں نے فریزن کے ساتھ جب اس کا کراس کروایا تو اس کے بعد ریزلٹ یہ نکلے کہ یہ ایک بڑی گائے تیار ہوگی ہے سائی وال گائے اکثر ہوتی چھوٹی ہیں لیکن دودھ بڑے بڑے دیتی ہیں دودھ ان کا چھتیس لیٹر اس دفعہ ریکارڈ آیا ایک تالیس لیٹر کا ریکارڈ ہے تو یہ سائی وال اور فریزن کا کراس جب ہوا تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان سے جانتے ہیں کہ اس کی ایج کتنی ہے اس کا سوہ کتنی ہے اور یہ دودھ کتنا دیتی ہے بھائی آپ بتائیں کہ کہاں سے آئے ہیں آپ کی گائے ہیں لائیت لائیت آپ کی گائے ہیں اچھا یہ آپ نے خود کیا کیا کتنی کی خرید کی ہے مولد مانگنے تیللا کسی ادار کن ناس آپ نے کول رکھی جائے آج پانچمہ چھوانے دینا طریقہ یہ ہے کہ ایک منڈی سے خریدتے ہیں دوسری منڈی پہ جا کے سیل کر یہی طریقہ ہے بیپاری ہیں تو دودھ کتنی ہیں دو دیس پندرہ سولہ لیٹر تازیس ہوئی ہے بچی بچی یہ تو لگ رہی ہے کہ یہ تو مکس جسے کہا جا سکتا ہے نا یہ یعنی دوسری جنریشن مکس ہو جائے گی یہ اگر سائی وال کے ساتھ مکس کروایا گیا ہے فریزن کا تو اس کے بعد جو ریڈالٹ ہے یہ تو میرا خیال ہے یہ بیج کا ریڈالٹ ہے کہ اسے کوئی بیج انہوں نے ایسا رکھا ہے لیکن یہ ایک خوبصورت گائے آپ کے سامنے ہے اور ایک بڑی گائے ایسے دور سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جرسی ہوگی یا فریزن ہوگی لیکن جرسی اور فریزن کا کروس ہے یہ دکھائیں جی جرسی اور فریزن کا کروس ہوگا تو کلر اس کا سائی وال کا ہی ہے اس کا رنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائی وال کا ہے لیکن اس کی جسامت جو ہے یہ فریزن اور جرسی اور اسٹیلین ٹائپ اس کی جسامت ہے تو یہ اس قسم کی گائے بھی اگر آپ کو مارکٹ میں نظر آتی ہے تو آپ کو یہ پہچان لینا چاہیے کہ یہ جو اس قسم کی گائے سامنے نظر آئے گی یہ مکس ہوگی جسے اردو میں تو ہم انگلیش میں مکس گہ رہے ہوتے ہیں پنجابی میں غلے اور یہ جانور اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ان کی پہچان ہے اور یہ بھی پندرہ کلو تک ان کا کہنا ہے کہ دودھ دے رہی ہے تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ملوم اور منڈی میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں جھنگ میں آپ کو بہت سے اس منڈی سے جانور مل سکتے ہیں دودھ والے بھی اور اس کے علاوہ کساب ادرات اگر آتے ہیں تو ان کے لئے یہاں بہت سے جانور مجھو